تو دوستو ابھی کچھ ہی سمیں پہلے خبریں نکل کر آئی تھی میں نے آپ کو ویڈیو بنا کر بتایا بھی تھا کہ ایک ریل نیٹورک کی جریعے بھارت کو سیدھا جوڑا جائے گا میڈل اس سے جس کے لیے مہتوپنڈ ڈیسٹینی کی روپ میں اسرائیل کا وہ پورٹ بھی آتا ہے جو بھارت کی ہی ایک بہت بڑی کمپنی اڈانی گروپ دوارہ ایکوائر کیا گیا ہے جسے کہ بھارت میں بننے والا سامان بڑے سطر پر ہائفا پورٹ تک پہنچا کر اس کے بعد یورپ میں اسے ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے اور ایسا کرنے سے نہ کہ بھارت اور ان دیشوں کی بیچ میں لنک بڑھے گا بلکہ بھی اس مادیم سے کافی زیادہ بڑھے گا لیکن دوستو بات کیجئے اگر اس پریوج نہ کی تو اس کے لیے کچھ چیزیں بہت زیادہ مہتوپنو ہو جاتی ہے اس ویڈیو میں بھی ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا تھا کہ جو آئی ٹو یو ٹو ہے جس میں امریکہ، اسرائیل، بھارت اور یو اے ہی ہیں اس گروپ میں سعودی عربیہ کو بھی شامل کرنا پڑے گا جس کے لیے آفر خود جب آئی ٹو یو ٹو کو گٹھت کیا گیا تھا اس دوران اسرائیل دوارہ دیا گیا تھا اب اس سمیں ڈونالڈ ٹرمپ ہوا کرتے تھے امریکہ کے راستر پتی اور انہوں نے کافی زیادہ کوششیں کی عرب دیشوں کے ساتھ سمبندوں کو نیوٹرلائز کروا دیا جائے اسرائیل کے اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے کئی سارے دیشوں کے ساتھ پیز ڈیل سائن ہوئی لیکن سعودی عربیہ بچ گیا سعودی عربیہ کو لے کر بھی کافی کوششیں کی گئی بتائی یہ بھی جاتا تھا کہ گپت روپ سے اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو نے سعودی عربیہ کی ایک یاترہ بھی کی تھی جہاں پر محمد بن سلمان کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی تھی لیکن ٹرم کے جاتے ہی یہ ساری چیزیں ادھر میں لٹک گئی لیکن اب کچھ چیزیں اسی نکل کر آ رہی ہے جس کے تحت یہ بتایا جارہا ہے کہ اب یہ پوسیبل ہونے جارہا ہے سعودی عربیہ اور اسرائیل کے بیچ میں ایکچولی پیز ڈیل سائن ہو سکتی ہے اور یہ بات کہی ہے خود موساد کے چیف نے تو یہ ہے موساد کے پورو چیف جن کا نام ہے یوسی کوہن ان کے مطابق کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اب جلد سے جلد اسرائیل اور سعودی عربیہ کی جو ریلیشنشپ ہے وہ سامانے ہو جائے ان کے انسوار پورا فریم ورق تیار کر لیا گیا ہے کہ اول ایک اوفیشل انانسمنٹ وغیلہ کی ضرورت ہے تو وہ جلد ہو سکتی ہے اب موساد کے پورو چیف اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں اس کی پیچھے کا آدھار کیا ہے تو اس کی پیچھے سب سے بڑا آدھار بتایا جاتا ہے دو اجار سولہ سے لے کر دو اجار اکیس کی بیچ میں جو ابراہم آکارڈ ہوا تھا اس کو لے کر جس کے تحت اسرائیل کی کئی ساری عرب کنٹریز جو کی دشمن رہی ہے اسرائیل کی ان کے ساتھ پیس جل سائن کروائی جس میں سب سے پرمک دیش آتا ہے یو ای یو ای کا تو کچھ سمیں پہلے اسرائیل کے تاتکالک پرائم منسٹر نیفتالی بینٹ دوارہ وزٹ بھی کیا گیا تھا ایک دوسرے دیشوں میں فلائٹ شروع ہو گئی ہے انویسمنٹ کیا جا رہا ہے اور یہاں تک کی ہتھیاروں کی خرید بھی شروع ہو چکی دونوں دیشوں کی بیچ میں تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ سعودی عربیہ بھی اس لائن میں جلدی ہی آ جائے گا اس کے علاوہ بھی کچھ سمیں پہلے کچھ خبریں نکل کر آئی تھی جس کے تحت بتایا جا رہا تھا کہ امریکہ کی کوششوں کے بعد پچھلے دو سبتہ میں دو بار بینجامن نیتن یاہو اور محمد بن سلمان کے بیچ میں فون پر بات چیت ہوئی اور یہ بات چیت جو ہوئی ہے وہ حج یاترہ کو لے کر ہوئی ہے یعنی اسرائیل سے سعودی عربیہ direct flights آ جا سکے اور جو اسرائیل میں رہنے والے مسلمان لوگ ہیں وہ حج کی یاترہ کر سکے اس وجہ سے ایک سمجھوتا کیا جا رہا ہے اور یہی سمجھوتا دونوں دیشوں کی بیچ میں relationship کو normalize کرنے کے لیے سب سے مہتوپورن کڑی ثابت ہوگی اس طرح کی بات موساد کے چیف کہہ رہے ہیں اس کے اتریک جو اسرائیل کے ودیش منتری ہیں انہوں نے بھی کچھ سمجھ پہلے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے چھ مہینوں کے اندر اسرائیل اور سعودی عربیہ کی بیچ میں diplomatic relationship شروع ہو جائے حالانکہ پیلسٹین کو لے کر کچھ issues ابھی بھی ہیں جن کو بار بار raise کرتا ہے سعودی عربیہ اور اس کو لے کر کچھ اپنی شرطیں منوانی کی کوشش کر رہا ہے سعودی عربیہ اور پتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری شرطیں اگر اسرائیل مان لیتا ہے تو اسرائیل اور سعودی عربیہ کی بیچ میں diplomatic relationship پھر سے شروع ہو جائیں گے حالانکہ اس کے پیچھے میں آپ کو بتا دوں کہ جو باقی کے اسلامی راستر ہیں جو کہ اسرائیل سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں ان کا دباؤ ابھی سمیں فیز کیا جا رہا ہے سعودی عربیہ دوارہ سعودی عربیہ ان سبھی دیشوں کو لیٹ کرتا ہے اب اس کے بعد اگر سعودی عربیہ اسرائیل جو کہ سب سے بڑا کافر دیش ہے اس کے ساتھ سمبند اسطح پت کرے گا تو یہ definitely یہاں پر سعودی عربیہ کا جو influence ہے وہ کب ہوگا ان دیشوں کے اوپر جو کہ سعودی عربیہ برداشت نہیں کر سکتا لیکن ایک مین پریشانی کے اگر بات کی جائے جو کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل دونوں کے لیے ہے وہ ہے ایران ایران کے اندر کافی سمجھ سے کچھ ایسی گتی بھی دیا کی جاری ہے جس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب ایران اپنے نیوکلر ویپنز کے کافی زیادہ قریب پہنچ چکا ہے ہو سکتا ہے یہاں پر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ سعودی عربیہ کو اب کیا پرابلم ہے ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں تو پیس کروا ہی دیا ہے چائنا دوارہ تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ہم سبھی جانتے ہیں ان کے بیچ میں کبھی بھی ریلیشنشپ سامانے نہیں ہو سکتے چاہے کتنی بھی کوششیں کوئی بھی کر لے تو الٹیمیٹلی ایران جو ہے وہ دونوں دیش یعنی اسرائیل اور سعودی ان کے لیے خطرہ برقرار بنا ہوا ہے کافی زیادہ پاورفول ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس بھی جو چائنا کے ساتھ ساتھ رشیا کا بھی استعمال کر رہا ہے اور رشیا سے بھی کئی ساری طاقت کو ارجیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ جل سے جل نیوکلر ویپن حاصل کر سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہو پائے اس سے پہلے سعودی عربیہ اور اسرائیل آپس میں گھڑ جوڑ کر سکتے ہیں تاکہ ایک ساتھ مل کر ایران کو بھی کاؤنٹر کیا جا سکے اور باقی کے بھی جو لوگ کلیان کے کاری ہیں جس میں ٹھریڈ وغیرہ دونوں دیشوں میں ہو سکتا ہے ان سب کی بھی سمباؤنہ ہے کھل جائے تو یہ بہت بڑی خبر اور کافی زیادہ اچھی ہے بھارت کے پوائنٹ آف ویو سے پوری دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے اس پورے مدے پر آپ کا کیا ماننا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا